تو اس قوم کا تو سب سے بڑا مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آکے اٹک جائے گا کہ اگر با کا مطلب ساتھ اسم کا مطلب نام اللہ کا مطلب اللہ رحمان کا مطلب رحم کرنے والا رحیم کا مطلب مہرمان تو پھر شروع کرتا ہوں کہاں چلا گیا تعریف یہ شروع کرتا ہوں میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہائید رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے یہ شروع کرتا ہوں یہی دیفنیشن ہے نا ان سے پوچھ لیتا ہے ہر مسئلہ کے ترجمے کے اندر یہی لکھا ہوں بڑے بڑے مفقر جو آج کے بھی ہیں اور جو دنیا جہاں کے ہیں وہ یہی لکھتے ہیں مفسر بھی شروع کرتا ہوں شروع کرتا ہوں کے لئے تو آپ کو بولنا چاہیے اب دو یا نب دو تو وہ تو کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر نہیں لکھا ہوتا اب دو نب دو جبکہ حیرت کی بات یہاں پر سوچنے کی یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا جملہ جب با کے ساتھ جڑتا ہے تو با تو ایک پارٹیکل ہے نہ وہ ناؤن ہے نہ وہ ورب ہے تو ان کو خود نہیں سوچنا چاہیے کہ اصل جملہ جو ہوتا ہے یا وہ فیل کے ساتھ ہوتا ہے یا وہ ناؤن کے ساتھ یا اوبجیکٹ سبجیکٹ فارم میں ہوگا یا وہ فیل اوبجیکٹ اور سبجیکٹ فارم میں ہوگا تو یہ بات اور پارٹیکل ہے حرف کے ساتھ کیسے جملہ شروع ہو سکتا ہے ایسا اگر ہم کوئی کہتے ہیں with the name of Allah سبحانہ وتعالی what with the name of Allah in the name of Allah سبحانہ وتعالی for the name of Allah سبحانہ وتعالی it's not complete what's the for the name of Allah what with the name of Allah what in the name of Allah what we start with the name of Allah we eat we sit we grow we think ٹھیک ہے اب داؤ نب داؤ اجلسو نجلسو تو یہ عربی میں تحریف کی نہیں ہے نہیں یہ تحریف نہیں کہتا ہے جو بار بار مجھے یہاں پہ لکمہ دے رہے ہیں تحریف کا یہ تحریف نہیں ہوتی یہ understood ہے جس طرح آپ نے کہا جی میرا نام آتف ہے آپ نے کہا جی آتف what is your name ما اسموں کا آپ کا نام کیا آپ نے یہ تھوڑی کہا اسمی آتف آپ نے کہا آتف آپ نے اس میں سے ہٹا دیا جی میرا نام اسی طریقے سے یہاں پر بقائدہ وہ فیل جس سے یہ پورا جملہ جڑاو ہے جس کے نام کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے جو رحمان الرحیم والا کیا کیا جاتا ہے اس کے شروع کرتا ہے اب داؤ نب داؤ ہم شروع کرتے ہیں اکراؤ ہم پڑتے ہیں نکراؤ ہم پڑتے ہیں ہم قرات کرتے ہیں یہ انڈسٹوڈ ہے یہاں پر موجود ہے لیکن ہمیں بسم اللہ تک کی بیس نہیں سکھائے بھی اور ہم انقلاب کے اتنے بڑے دعوے دار ہیں آج کے دور میں کہ ہم اس پروٹوکول کو فالو ہی نہیں کرنا چاہتے جس کے تہج جو ہے اس پورے ہم تو کہہ رہے ہیں آپ ہمیں اس پرنسپلز کی اس فیبرک کی گیرنٹی دے دیں کہ آپ اس منج کے مطابق اس علم کو سیکھنے کے روادار ہیں اس کے بعد آپ اپلائے کریں ہم آپ کی تائید کریں گے ہم آپ کے کیے ہوئے اشتہادات سے ہم سیکھیں گے چاہیے کہ باہ زربی جو ہے یہاں پر باہ جو ہے اس کی بہت ساری ہو سکتی ہیں باہ دس قسم کی یہاں پر جو ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام کی مدد سے باہ اس کو باہ باہ کی دس مینیں ہیں عربی میں جس عربی زبان میں باہ کے دس یہ آپ کا مشہور جملہ ہے باہ دس قسم کی ہوتی ہے ہاں باہ دس قسم کی ہوتی ہے کہ عربی زبان میں باہ دس قسم کی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک لفظ حرف باہ یہ مختلف میننگز میں استعمال کی گئی ہے اب وہ قرآن کے اندر یہ پارٹیکل باہ کا کسی کے ساتھ بھی آئے وہاں اس سے مراد کیا ہے ترجمہ کے اندر ٹھیک ہے آپ پڑھ کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو لیکن اگر ترجمہ میں کسی نے الڈا سیدھا کام کیا وہاں آپ مراد کو پکڑیں گے کیسے اگر آپ نے سرسری مراد لینی ہے ترجم سے آپ نے سرسری مراد کی اپلیکیشن لینی ہے تو پھر آپ سرسری اپلیکیشن تک رہونا لیکن اپلیکیشن سرسری علم سے ہوتی گا بھین اب بیتخاذکم لجل کی باہ لینے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِين کی باہ لینے زَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِم کی باہ لینے زَحَبَا کا مطلب ہے گیا زَحَبَ اللَّهُ کا مطلب اگر ہم لیں گے اللہ گیا تو یہ تو اس محبو صفات کے اندر بھی بہت غلط میننگ نکال لیا جائے گا کہ اللہ گیا تو زَحَبَا کا مطلب تو ہوتا ہے گیا زَحَبَا زَحَبُو زَحَبَا زَحَبُو زَحَبَا زَحَبَا تَا زَحَبْنَا تو اللہ لے گیا جو میننگ ہے پیسیف کا ہوگا نہیں یہ متعدی کا ہے متعدی کا میننگ جو ہوگا یہاں پر اللہ لے گیا یہ گیا سے لے گیا کے میننگ میں زَحَبَا کا فعل کیسے لے گیا آگے بہا کا صلح لگا زَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِم اللہ ان کی نظروں کے نور کو لے کے چلا گیا تو لے گیا اور گیا میں بہت فرق ہے مگر وہ جو فائن لائننگ کر رہی ہے اس کی وہ بہا کر رہی ہے وہاں پر تو وہ بہا متعدی کی تھی مگر حضرت جی کو بتا نہیں ہے کیوں کہ حضرت جی کا شوق ہی نہیں حضرت مانتے نہیں ہے کتنا علم گہرہ ہو سکتا ہے حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہم ملے تھے نا آج سے چودہ سال پہلے لہور میں ایک بہت بڑے انقلابی سے تو انہیں ہمارے گستاد کہہ رہے تھے چودہ سال پہلے چودہ سال پہلے یار علم کی بنیادوں کو پڑھ کے تم جماعت کھڑی کرو نا جو تم نے کام کر لیا کہہ رہے ہیں نہیں میں نکال لوں گا ایسے نکال لوں گا آپ لوگوں نے ترجمہ کر کے رکھے اور ہم اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لیں گے ایک ایکسٹریکشن تو آپ کر سکتے ہیں جو ہم نے ایکسٹریکٹ کیا ہوگا جو سکولرز نے کیا ہوگا اس میں لوگوں کے دماغ اچھے چلتے ہیں لوگوں نے بڑا کام بھی کیا مگر جو اریجنل ٹیکسٹ کے اوپر نہیں کھیل کود کر سکتا جو اریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ نہیں ڈوب سکتا ان پرنسپلز کے ساتھ آپ کے پاس آپ چلے گئے ہیں دو سو فٹ پانی کے اندر آپ نے لائف جیکٹ پہنی دیا ٹھیک آپ پانی پہ اوپر آپ ڈوبیں گے نہیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں لیکن آپ اگر آپ کو بڑا موتی چاہیے تو وہ تو نیچے ڈیپت میں ہیں اس کے لئے تو آپ کو سکوبا کٹ چاہیے آپ چار سو فٹ میں بھی آپ ستہ بھئی ہیں آپ چار سو فٹ میں بھی لائف جیکٹ کے علم کے ساتھ رہیں گے تو آپ اوپر ہیں آپ کو نیچے جانے کے لئے